بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں گھر میں نواد پڑھ نواب نے فرمایا کہ ہاں جب وہ جان نے کہا بلاؤ بلاؤ اس کو پھر بلاؤیا فرمایا حل تسمع ندہ آزان کی آواز آتی ہے تمہارے گھر میں کہا فرمایا عجب پھر لازم مسجد میں نواد بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے دونوں کانوں میں آزان کیوں کہ آزان نہیں ہوتی ایک میں آزان اور ایک میں اقامت سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم ہے پھر پوچھنے کا کیا ضرورت ہے کہ کیوں دیتے ہیں حضور نے فرمایا ہے بات ختم ہو گئی لیکن علماء نے حکمتیں بیان کی ہیں کہ ایسے لوگ بھی تو پیدا ہوں گے جاہل جو سوال کریں گے ان نے کہا کہ سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کا نام جائے اور دوسرا اس کو پتہ رکھ جائے کہ جیسے ارزان اور تقویم میں تھوڑا وقت ہے تیری زندگی تھوڑے وقت کے لیے بندہ بن کے رہنا میں یہاں سعودیہ میں اپنے بچے کے کان میں ازان دے سکتا ہوں آتی ہے تو دینی چاہیے نہ آئے تو پھر اللہ کی برضی حسنان آتی ہے باپ نہ دے تو کونگ دے گا اللہ کے بندے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے ناک کا ضخم ہے تو بارہ جتنا آپ دے سکتے ہیں اتنا دیں انہیں تو مسا کر لیں بس تاکہ زخم خراب نہ ہو جائے بیٹا چار برس کا ہوگی ہے لیکن بولتا نہیں اللہ شفاعت آ فرمائے اور زمزم پھلائیں اس کو اور اس پر یہ آیت پڑھ کے دم کریں کچھ کردہ ہے نیت کر لو اور استقفال پڑھا کرو ہم تین بھائی ہیں شادی کے دو سال بعد مجھے علیدہ کر دیا گیا ہے اب وارد صاحب کے گھر میں جو آئے چھوٹے بھائیوں کے نام نہیں ہیں سب کے لئے ہیں اگر کرے گا چھوٹے بھائیوں کے نام تو جیانم میں جائے گا